حضرت ابو زرزت اللہ عنہو کہتے ہیں کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک انسان کو دربارِ خدا میں پیش کیا جائے گا اور اس کے لئے حکم ہوگا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر پیش کیے جائیں اور بڑے بڑے گناہوں کو پوشیدہ رکھا جائے چنانچہ جب اس پر چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تم نے فلا دن فلا گناہ کیے تھے وہ اقرار کرے گا کہ ہاں کیے تھے اس لئے کہ انکار کی وہاں گنجائش ہی نہیں ہوگی اور دل انتہائی پریشان ہوگا کہ ابھی تو چھوٹے گناہوں کا نمبر ہے پتہ نہیں بڑے گناہوں پہ کیا بنے گا ابھی یہ سوچ ہی میں ہوگا کہ حکمِ الٰہی ہوگا کہ اس شخص کو ہر گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی دی جائے تو وہ شخص یہ حکم سنتے ہی فوراں خود ہی بول اٹھے گا کہ میرے تو ابھی بہت گناہ باقی ہیں جو یہاں نظر نہیں آتے میں نے تو فلا فلا گناہ بھی کیے تھے حضرت ابو ذرزدالہ عنہو فرماتے ہیں کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی یہ بات نکل کرتے ہوئے اتنے ہسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسنہ اس بات پر تھا کہ جن گناہوں کے اظہار سے خود ڈر رہا تھا اب خود ایک ایک کر کے گنمانے لگا سبحان اللہ